شروع ہم کرتے ہیں اہم کچھ جو سامنے باتیں آئیں ہیں کراچی کے حوالے سے سب سے پہلے تو ناظرین یہ ہم نے دیکھا کہ چلن صاحب کو آج یہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں تین چیزیں ہیں جن کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کراچی کے حوالے سے نمبر ایک گورنر راج نہیں لگنے لگا نمبر دو ایمرجنسی نہیں نافذ ہونے چلی اور دوسرا یہ وان فورٹی نائن فور کے تحت بھی کوئی ہم نہیں کریں گے ایکشن اور ناظرین یہ بھی بات چل نکلی کہ جی کراچی کو کوئی آپ کیپیٹل ٹیریٹری تو نہیں بنا رہے یہ باتیں جب کریں بھی ہم تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون اور آئین کیا اجازت دیتا ہے تو یہ جو اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنانا یا کیپیٹل ٹیریٹری وہ تو اجازت ہی نہیں دیتا تو یہ خام خیالی ہے اس کو تو چھوڑے لیکن جو اٹرنی جنرل نے بڑی کلیرلی کہا کہ یہ تین چیزوں کا سوالی کس چیز کا سوال ہے ایک بات ہے وہ اس کا نام بتایا جائے گا کیا ہے لیکن سٹیئرنگ کمیٹی کہلیں یا فسیلیٹیشن کمیٹی کہ ایک کمیٹی بنے گی ناظرین جس میں کہ سی ایم اس کے ہیڈ ہوں گے اور سندھ کے دو منسٹرز ہوں گے اور تین دو منسٹرز ہوں گے فیڈرل منسٹرز اور ایک اور پی ٹی آئی کے لیڈر ہوں گے یہ چھے لوگوں پر ہوگی مشتمل کمیٹی اور بڑی کلیرلی جیسے اٹرنی جنرل نے بھی کہا کہ it will be according to the constitution اور جیسے آج سی ایم صاحب نے کہا کہ چیف ایگزیکٹیف کی اتھارٹی سی ایم کے پاس ہے لیکٹیٹ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں جائے گی تو ظاہر ہے کسی کے پاس جا نہیں رہی یہ تو کمیٹی کا جہاں تک تعلق ہے اور کمیٹی کیا کرے گی کمیٹی جو ہے اس کے منڈیٹ میں کیا ہوگا کمیٹی فسیلیٹیٹ کرے گی کام کرنا جو ایڈمنیسٹریٹر کا اس پر بھی آتے ہیں لیکن کام کیا کرنا ہوگا ایڈمنیسٹریٹر کو جو سیوے کمیٹیز ہیں یعنی کہ جو انکروچمنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے جو پانی کا ایشو ہے اس کا حل تلاش کیا جائے فیڈرل گورنمنٹ نے دیکھا ہم نے کہ پرائیم منسٹر کا بینہ بھی بات کرتی رہی سندھ گورنمنٹ بھی کہتی رہی جی ہم کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مل کر کے ایک فیصلہ ہم نے دیکھا سامنے آیا ہے اور یہی ہم دیکھتے تھے کہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کے منسٹرز کہتے تھے جی پہلے کہ گورنر روم لگ جائے گا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو شکر ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ تمام معاملات ختم ہوئے ہیں اور یہ کمیٹی بنی اچھا کمیٹی کے بھی نوٹیفیکیشن ہوگی کیا ہوگا ہم نے پوچھا یہاں بھی جو متعلقہ لوگا انہوں نے کہا بھی تیہ نہیں کیا کہ اگزیکلی کس طرح سے پروسیڈ کریں گے کمیٹی پر یہ تیہ ہو گیا کہ یہ نمائندگی ہوگی کمیٹی کی کمیٹی میں یہ نمائندگی ہوگی اور پھر یہ کہ ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہیں ان کی تائناتی ہوگی ناظرین قانون اجازت دیتا ہے جب لوکل گورنمنٹ کے میاد پوری ہو جائے اس کے ایک سو بیس دن تک الیکشنز ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے اور جب تک لوگل گورنمنٹ کے الیکشنز ہی ہوتے تو آپ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دو چارنی بارہ ایڈمنسٹریٹرز اس سے پہلے اپوائنٹ ہو چکے ہیں تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے بین نظیر بھٹو صاحبہ نے فہیمو زمان آپ کو یاد ہے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور بارہ بارہ ہو چکے ہیں ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ دو یہ جب تک رہیں گے جب تک کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہو جاتے اور تیسری چیز یہ کہ جو یہ ہمیں بتایا گیا سندھ کی طرف سے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے پولیٹیکل نہیں ہوں گے لیکن سرونگ بیوروکرائٹ سندھ میں سرونگ بیوروکرائٹ کوئی ہوں گے چاہے سندھ گورنمنٹ کے بیوروکرائٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھیجے ہوئے سندھ میں کام کرے ہو تو یہ بیسکلی خد و خال ہے اس کا اور الیکشنز کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لوکل گورنمنٹ کی جو اس وقت میئر کا جو آفیس ہے وہ اٹھائیس اگست کو وہ اس کا میاد ختم ہو جاتی ہے تو اٹھائیس اگست کے بعد کسی وقت ایڈمنسٹریٹر کی تائن آتی ہو سکتی ہے کراچی میں جو مسئلے مسائل ہیں اور سیوک امینٹیز کا ایک کرائسز ہے اس سے پہلے دو اہم باتیں ایک ناظرین پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اس وقت سعودی ایرابیا میں اور ان فیٹ آج راتی میں وہ واپس لوٹ آئیں گے وہاں ان کی اہم میٹنگز ہیں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہیں دیفنس منسٹر کے ساتھ ہیں اور تعلقات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اہم دورہ ہے دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے پھر ہم ناظرین دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ توشا خانہ کیس پر آج جو ہم نے دیکھا کہ سامدھ ہائی کورٹ نے فارمر پرائم انسٹر لباس شیف سب کی زمانت کی بات کی انہیں کہا جی زمانت جو ہم نے دی تھی وہ تو ختم ہو گئی پھر انہوں نے کہا یہ تو زمانت جو پنجاب گورنمنٹ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نہ جائیں آپ رجوع کریں لاہور ہائی کورٹ سے پھر اس پر بات کی گئی وہ پتا چلا جی وہ بات پھر انہوں نے یہ کہا بینچ کی طرف سے دو تین باتیں کی ایک انہوں نے کہا کیا پھر ہم کہیں کہ فارمر پرائم انسٹر اشتہاری ملزم ہیں یا پھر کیا ہم کہیں وہ مفرور ہے یا پھر ہم کہیں کہ ان کی جو زمانت ہے وہ ابھی تاکہ ایک جائز طریقے سے جاری ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نواز شیف صاحب جب گئے تھے اس کے بعد بہت سی باتیں کی گئیں حکومت کی طرف سے حکومت اس کو لاہور ہائی کورٹ میں لے کر کیوں نہیں گئی معاملے کو آگے کیوں نہیں بڑھایا تو یہ بڑی دلچسپ ایک ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان کی سیاست ریاست اور اس کے قوانین کے حوالے سے یہ باتیں چلتی رہتی ہیں اینیوے اس پر آگے جا کے بات کریں گے لیکن ہم ناظرین آج اس پر بھی بات کریں گے کہ اسرائیل کی ریکنیشن کے حوالے سے یو اے ای کا جو فیصل ہے پاکستان میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں کرتے ریکنیشن کیا مسئلہ ہے ہم کیوں دشمنلی لے رہے ہیں فلسطینی تو ہمیں سپورٹ نہیں کرتے کشمیر پر انڈیا کے ساتھ ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے ناظرین